ہیلو فرینڈز بیلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل تو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں دو دل ایک جان تو فرینڈز آپ آگے دیکھیں گے کہ آج ہی نے باہر سے گانے بجانے والوں کو بلایا ہوتا ہے تو رگو کہتا ہے کہ یہاں پر نہیں بلایا ہے آپ جائیے لیکن آج ہی کہتی نہیں آئیے میں نے ہی آپ کو بلایا ہے رگو کو آج ہی ڈاٹتی ہیں کہتی ہیں ان لوگوں کو میں نے بلایا ہے منگلہ غوری کی پوجہ ہے نا اسی لیے اور پھر ان سب لوگوں کو اندر بلاتے ہیں تو رگو پوچھتا ہے کہ آج ہی ہمارے ہاں کب سے پوجہ یہ ہو رہی ہے مجھے تو نہیں پتا تو آج ہی کہتی ہیں ہمارے گھر کے لیے یہ بہت بڑی پوجہ ہوتی ہے منگلہ غوری کی ویسے تو ہم کبھی مناتے نہیں ہیں اس وقت اور رگو کہتا ہے ابھی دیامائی بھی نہیں ہے تو آج ہی کہتی ہیں ہاں دیامائی نہیں ہے لیکن میں جانتی ہوں یہ پوجہ ہمارے گھر کے لیے بہت جروری ہے اسی لیے اور ہم نے یہ سوچا کہ گھر میں تھوڑا سا انجائیمنٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ تھوڑا سا ناچنگ گائیں گے تھوڑا اچھا لگے گا اسی لیے انترہ یہ سب کھڑی سن رہے ہوتی لیکن رگو کہتا ہے کہ آج ہی یہ کیا کر رہی ہو آپ کو یہاں پر ناشنک ادنا منع ہے آپ زیادہ نہیں چل سکتی ہیں تو آج ہی کہتی ہیں کہ ارے میرے ساتھ انترہ ہے نا تم کیوں پریشان ہو رہے ہو تو میری فکر بلکل مت کر انترہ ہے وہ میرا بہت خیال لگتی ہے مجھے اگلاس پانی بھی نہیں اٹھانے دیتی ہے سب کام وہی دیکھتی ہے رسیکہ یہ سب سن رہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں بولتی آج ہی کہتی ہیں کہ تو بس جلدی سے جانے کی تیاری کر تو رگو کہتا ہے کہ ابھی سے چلا جاؤں میری سات بجے کی ٹرین ہے ابھی سے میں کیوں جاؤں ابھی تو چار بجا ہے میں چلا جاؤں گا سات بجے تک وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر رسیکہ بھی کھڑی ہوتی ہے آج ہی اور پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کب جائے گا اور پھر ادھر آپ دیکھیں گے انترہ اور رسیکہ دونوں لوگ کھڑی ہوتی ہیں ادھر عشان اور آپہ دونوں لوگ عرشت کے پاس جاتے ہیں ٹوشن کے لئے آپہ عشان کو لے کر کے جاتی ہیں عرشت ان دونوں کو پانی پلاتا ہے آپہ بہت خوش ہوتی ہیں عرشت اپنا پسینہ پوچھتا ہے پھر عشت عشان سے کچھ کوشن پوچھتا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ چلو آج میں آپ کی پڑھائی کی شروعات میٹس سے کہتا ہوں میٹس کی بک نکالو اور پھر آپہ بتاتی ہیں کہ یہ تھوڑا میٹ میں ویک ہے تو پھر آپہ کہتی ہیں کہ آپ نے بنا بات کے ہمارے لئے تکلیف لی تو پھر عشت کہتے ہیں تکلیف کیسی آپ لوگ یہاں آئے مجھے بہت اچھا لگا اور عشت کو پڑھا کر میں بہت خوش ہوں تو پھر عشت کہتے ہیں کہ اچھا چلیے میں آپ کو چائے بنا کے پلاوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں چائے میں بناتا ہوں عشت کہتے ہیں یہ تو میرا کام ہے میں بنا لوں گی تو پھر عشت کہتے ہیں کہ آپ کیوں بنائیں گی ادھر عشان کہتا ہے کہ ارے کوئی میری میٹس بھی دیکھ لے نا تو عشت کہتے ہیں میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں میں بنا دیتی ہوں آشرت کہتے ہیں آپ کو یہاں پر کیسے ملے گی وہ دودھ اور پتی چینی پوچھتے ہیں تو آشرت بتانے لگتا ہے ادھر آجی اور انترا دونوں لوگ ہوتے ہیں وہ دونوں لوگ رگو کے کپڑے پیک کروانے میں مدد کہتے ہیں آجی کہتے ہیں لوگ جلدی جلدی تو کپڑے پیک کر تو ایسا کر تو بس سے نکل جا تو پھر رگو کہتا ہے کہ آجی میں بس ایک گھنٹہ پہلے بس سے کیوں نکلوں اور پھر کیا جرورت ہے بس سے جانے کی ادھر آپ دیکھیں گے کہ ایشان پڑھ رہا ہوتا ہے اور آشرت اس سے فور کا ٹیبل پوچھتے ہیں تو وہ ایشان کہتا ہے مجھے ٹیبل سے جلدی یاد نہیں ہوتے تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر وہ پوچھتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تمہیں کرکٹ پسند ہے وہ کہتا ہاں پھر آشرت پوچھتے ہیں اچھا بتاؤ اچھتے سگر رن چاہیے ہوں تو کتنے چوکے مازنے پڑیں گے اور پھر آشرت کی اس بات کو ایشان سنتا ہے اور کاؤنٹنگ کرنے لگتا ہے آپا یہ دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہیں ادھر انترا اور رگو ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں دونوں لوگ گانا گنگونا رہے ہوتے ہیں ادھر انترا گنگونا رہی ہوتی ہے ادھر رگو دونوں لوگ انترا سنتی ہے کہ انترا کا ہی گانا رگو بھی گنگونا رہا ہوتا ہے انترا رگو کی طرف دیکھنے لگتی ہے حیرانی سے رگو انترا کی طرف دیکھتا ہے اور پھر انترا پوچھتی ہے کہ یہ دھن کیسے تو رگو بتاتا ہے کہ میں نے تجھ کو ایک دن یہ والا گانہ گاتے دیکھا تھا کشمیر میں تو سنگر تھی نا گانے گاتی تھی نا اسی لئے شاید تو اتنے اچھا گاتی ہے اور اسی لئے میں نے تیری یہ دھن سن لیتی ہے اور وہی دھن میں گنگنانے لگا ادھر جم جم آ جاتا ہے رگو کے پاس میں وہ یہ کہتا ہے کہ رگو بھئی آپ کی ٹکٹ ریڈی ہے اور اب آپ کو چلنا چاہیے جلدی سے آپ کا سامان پیک کر لو اور پھر یہاں سے نکلو ادھر انترا وہیں کھڑی ہوتی ہے رگو کہتا ہے اتنی جلدی کہا ہے کیوں رہی ہے میں پہنچ جاؤں گا تو کیوں پریشان ہو رہا ہے اتنا اور تو باقی کیوں اور کام دیکھ یہاں پر ادھر چم جم کہتا ہے کہ رگو بھائی جلدی چلو اب لیٹ ہو رہا ہے تو رگو کہتا ہے کہ اچھا تو ایسا کر یہ میرا بیگ لے کے چل چم چم وہ بیگ لکھ کے جاتا ہے ادھر سروج آ جاتی ہے اور آپا وہیں کھڑی ہوتی ہے اشرت کی دکان پر اشرت اشان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اتنے میں وہاں پر سروج پہنچ جاتی ہے سروج یہ دیکھتی ہے کہ آپا اور اشرت دونوں لوگ باتیں کر رہے ہیں سروج یہ سب دیکھ کر کے کافی خوش ہوتی ہے تو پھر اشرت سے ان کی فیس پوچھی جاتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیسی بات کرتے ہیں فیس بھی اس کی ضرورت نہیں ہے تو سروج اور آپا دونوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو آپ کو لینی پڑے گی تو اشرت کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو آپ اتنا کریے گا آپ اپنے گھر کے لئے جو بھی سامان کری دیے گا وہ ہماری دکان سے کری دیے گا بس اتنا کیجئے تو سروج یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے سروج کہتی ہے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے ملکل ہم آپ کے ہی دکان سے سارا سامان کری دیں گے اور اشرت بھی مسکرانے لگتے ہیں سروج ارشد اور آپا کو دیکھتی ہے وہ کافی خوش ہو جاتی ہے ادھر آپا کہتی ہے چلو اشان آج کی چھٹی ہوتی ہے اب چلتے ہیں ادھر ارشد بتاتا ہے کہ کل کی چھٹی ہوگی میں کل کے دن دکان نہیں کھولتا ہوں ادھر ارشد اور آپا دونوں لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ادھر رسی کا تیار ہو رہی ہوتی ہے اپنے دانس کمپٹیشن کے لئے اور وہ سوچتی ہے ارے مورلیش میں کتنا سندر لگ رہی ہوں اور مجھے تو رگو دیکھتا ہے تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے مجھ پہ کسی کی نظر نہ پڑ جائے کوئی دیکھ نہ لے ایسا کرتے ہیں کہ رگو کو بلاتے ہیں کہاں ہے یہ رگو اتنے میں چم چم رگو کا بیگ لے کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ چابی بھول جاتا ہے تو رگو کا بیگ وہیں چابی لینے چلا جاتا ہے رسی کا دیکھتی ہے رگو کا بیگ رکھا ہے وہ اٹھا لے جاتی ہے اپنے کمرے میں رگ دیتی ہے اور کمرے میں وہ بیگ رکھنے کے بعد پھر وہ باہر کے طرف دیکھنے لگتی ہے کہ رگو آ جائے رگو لیکن رگو نہیں آتا اور اتنے میں وہاں پر ایک نوکر آتا ہے تو رسی کا اس نوکر کو سمجھا دیتی ہے اور وہ نوکر رگو کے پاس جاتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کا بیگ کاکی کے کمرے میں ہے آپ جا کے لے لو ادھر رسی کا انتجار کر دی ہوتی ہے اس کا دل جوروں سے دھڑک رہا ہوتا ہے کی رگو آ رہا ہوگا اتنے میں نوک ہوتا ہے اور ادھر رگو بھی جاتا ہے ادھر آپ دیکھیں گے جیسے ہی نوک ہوتا ہے تو رسی کا تھوڑا سا سرمانے لگتی ہے تو وہاں پر چم چم پہنچ جاتا ہے چم چم دیکھتا ہے کہ وہاں پر کاکی بہت طریعہ شیار ہے تو وہ وہاں سے بیگ اٹھا کے وہاں سے جانے لگتا ہے رسی کا کہتی ہے کون تو تو یہاں پر کیسے آیا رگو کہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ بیگ آنگ وہاں پر باہر رکھا تھا ادھر رگو پہنچ جاتا آجی کے کمرے میں انترہ کو دیکھتا ہے نیچے سے اوپر کی طرف اور انترہ کو دیکھ کر اگدم سے انترہ کو وہ دیکھ کر رہ جاتا ہے یہ انترہ کتنی سندر لگ رہی ہے اور پھر وہ کچھ نہیں بولتا اتنے میں وہاں پر آجی آ جاتی ہیں اور آجی کہتی ہے کہ تجھا تجھے دیر ہو رہی ہوگی تو پھر وہ دیکھنے لگتا ہے تو آجی کہتی ہے تو کیا دیکھ رہا ہے تو رگو کہتا ہے کہ آجی کا خیال لگو میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بلکل پچھے سے نکل کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو آجی کہتی ہے کہ تو اس کی چنتہ مت کر اسے میں دیکھ لوں گی اور وہ میرا بہت اچھے سے کہا لگے گی تو بس جلدی جا اور کھانسنے لگتی ہے تو وہ دوائی کی کہتی ہے پھر آجی اور انترا ماترانی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے پھر آجی انترا کو سبھی گیس سے ملواتے ہیں وہاں پر سروج آ جاتی ہے تو سروج مامی انترا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے تو کتنی سندر لگ رہی ہے لگتا ہی نہیں ہے یہ کشمیر کی کلی یہاں آ کر ممائی کی مولی بن گئی ہے رزقہ دیکھتی ہے تو پھر سروج کہتی ہے کہ تجھے نجات نہ لگ جائے کسی کے رزقہ کہتے ہیں نجات نہ لگ جائے